بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹونٹی سیکس نیوز ایچ ڈی میں ہوں جواد علی شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز براؤڈشیٹ پر سیاست گرم مریم نواز تبدیلی سرکار پر برہم کہا براؤڈشیٹ وہ عاملہ حکومت کے موہ پر تمانچہ ہے نواز شریف کو پسانے والوں کے گلے براؤڈشیٹ پڑ گیا رمان بھرز عمران خان تنہا رہ جائیں گے جماعت اسلامی کا سپریم کورٹ سے آز خود نوٹس لینے کا مطالبہ سراجلک نے کہا براؤڈشیٹ ایک پہلی ہے حکومت نے اٹھائیس ملین ڈالرز آیا کر دی ہے جو حکومت اب تک سڑکیں صاف نہ کر سکی وہ کرپشن کا گند کیسے صاف کرے گی براؤڈشیٹ سے متعلق وزرعظم نے کمیٹی کام کر دی بہت جلد حقائق سامنے آ جائیں گے وزر خارجہ شاہ محمود گریشی کہتے ہیں ملکی اساس سے باہر منتقل کرنے والوں کو حساب دینا ہوگا ہمارے وعدے عمران خان کے یوٹن والے وعدے نہیں کسی صورت عوام کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے قومی وطن پارٹی کے سربراہ افتاب شہرپاؤ کی چار سطح میں گن گھرج کہا پورا منعائنی اور قانون تحریک چلا رہے ہیں آدھات جنوری بھی گزر گیا پی ڈی ایم سے آر ہوا نہ پار بس مریم نواز حکومت کو دمکیاں دے رہی ہیں معامل خصوصی براہ اطلاع پھر دو ساشی قوان کی تنقید کہا خود قرابر کہنے والے قوم کو لوٹنے والے رازن نکلے ترک فرم کو چار سو بیس بلین کا ٹھیکہ دیا گیا ایک سو سات ملین ڈالر کم کرائے قوم کا ایک ایک پیسہ بچایا شیباز شریف کا احتساب عدالت میں بیان مولی لونڈرنگ کیس کی آئندہ سمات 20 جنوری تک ملتوی پنجاب میں حقیقی تبدیلی کا آغاز ہو گیا دور تراز علاقوں میں یونیورسٹیز اور اسپدال بنا رہے ہیں وزیراعلا عثمان بزدارک نے کہا ہر شہر کو علاقہ ترکیاتی پیکج دیں گے ماضی میں منصوبوں کو ذاتی پسند نہ پسند کی پھینٹ چڑھا دیا گیا لاہور کو زیرو ویسٹ کرنے کی ٹیڈ لائن ختم گندگی صاف نہ ہو سکی تافن سے شہریوں کا جینا محال ہو گیا ترجمان مسلم لگ نون مریم اور انزیب کہتی ہیں تبدیلی سرکار نے لاہور کو کچھرے کا ڈھیر بنا دیا ملک کی خدمت کرنے والے کو قانونی پہچیدگیوں نے الجارک کا ہے ملائیشیا میں پی آئی ایک کا تیارہ ضبط مسافروں کو واپس لانے کے لئے متبادل انتظامات مکمل آج رات براستہ دبائی اسلام آباد پہنچیں گے وفاقی وزیر حوابازی غلام سرورخان اپن بیلٹ آئین کے منافع اور ہزار رائی کے آزادی کے حلاف سینٹ الیکشن کا فیصلہ پارلیمنٹ کو دیا جائے آرٹیکل دو سو انیس سو دو سو چوبیس میں سینٹ الیکشن کا ذکر ہے جماعت اسلامی اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا پپلز پارلٹی کا آئندہ ہفتے جواب جمع کرانے کا اعلان کرونا کے مزید 45 افراد جام بہاق 2432 نئے کیس ریپورٹ پمز اسپتال اسلام آباد کے اسسٹنڈ ڈائیکٹر کرونا کے باعث انتقال کر گئے یونگ ڈاکٹرز اسوسیشن کا تین روز سوک کا اعلان پشاور کے مزید پانچ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافیز ہیرلائنز آپ نے ملاحظہ کی مزید باہبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز ایچڈی وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26 نیوز ایچڈی ٹاک ٹی وی موسیقی